دوستو میرے ہاتھ میں ہے ریالمی نارزو ففٹی اس فون میں کچھ خاص بات ہے چلی انباکسنگ کر دیں یہ ہے ریالمی کا نارزو ففٹی باکس کے اندر آپ کو ملے گا کچھ اس طرح کا میڈیل کچھ پیپرز بیک کور اور یہ ہے ہمارا پھون کی بیلڈ کوالٹی پلاسٹک ہے اس کو آن کر کے سائے میں رکھنے دیں باکس میں اور کنٹینٹ میں ہے ایک چارجر ترٹی ووٹ کا چارجر ہے ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی کیبل ہے اور بس کچھ نہیں کچھ اس طرح کا لے آؤٹ نکل کر آتا ہے اس میں فون کی اگر ہم ڈسپلی سیکشن میں جاتے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ریفریش ریٹ ڈسپلی سیکشن مثال ایسر نوچ اور بارڈرز کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم چاہیں جس حساب سے ہمیں ایزی لگے جیسا بھی ہمیں یوز کرنے میں آسانی ہو سکرین میں ایز ڈی آٹ سپورٹ بھی ہے اس کو ہم یہاں سے آن اور آف کر سکتے ہیں دوستو اس فون کا جو وجن ہے 194 گرام ہے اور 8.5 mm کی اس کی تکنیس ہے تکنیس کو اگر دیکھا جائے تو اس حساب سے ٹھیک ہے اس کی تکنیس بہت زیادہ نہیں ہے اس کی جو گریپ ہے وہ بہت اچھی ہے اور اچھے سے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کو یوز کرنا بھی آسان ہے کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں جو UI یوز کیا ہے Realme 2 ہے اور Android 11 یوز کیا ہے اس میں جو چپسٹ ہے وہ ہے Helios G96 یہ گیمنگ چپسٹ ہے اور یہ 4G کو سپورٹ کرتا ہے دویل 4G اس میں ڈیویل 4G sim ڈال سکتے ہیں دونوں سپریٹ ورک کرتے ہیں اس میں جو سم ٹرے پڑی ہوئی ہے اس میں ڈیڈیکیٹڈ ڈی کارڈ سلوٹ ہے جو بہت ہی اچھی بات ہے ریم اور سٹوریج کی بات کری جائے تو یہ جو سٹ میرے پاس ہے اس میں 4GB کی ریم ہے اور 64GB کی سٹوریج کی پیسٹی ہے جو ریم پڑی ہوئی ہے وہ ہے LPDDR4X RAM بیٹری کے پوائنٹ ایو سے 5000 ایمچ کی بیٹری ہے اس میں اور یہ ایک ایک بہت ہی اچھا بیک اپ ہے اس کو میں نے پورے دن ٹیسٹ کیا ہے اور جتنا بھی اس کو اگر آپ نارمل لیوز کرتے ہیں بہت زیادہ آئین گیمی یا کچھ ایسا کچھ نہیں کرتے ہیں تو اس پوائنٹ او ویو سے اگر دیکھا جائے تو ایک دن کی پوری بیٹری لائف بیک اپ آپ کو اس میں مل جائے اس کی بیٹری کو چارج ہونے میں ایک گھنٹے سے اوپر کئی سمیں لگتا ہے گھنٹے دس یا بیس جو کی ایوریج ہے کیونکہ 33 وارٹ کا فاس چارجر اس میں ملا ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے 5000 ایمیج کی بیٹری کو دیکھتے ہوئے چارجنگ ٹائم جو ہے وہ اچھا ہے یہ فون میں بلو ٹوٹھ 5.1 ہے اور ڈویل بین وائ فائی سپورٹ کرتا ہے ابھی میں جس روم میں ہوں کافی اندر کا روم ہے وائ فائی تھوڑا دور لگا ہوا ہے بیچ میں کئی والز ہیں لیکن پھر بیچ میں جو کوریج ہے وہ بہت ہی آچھا سکرین کا جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کی 120 ہر سکرین ریفرش ریٹ سپورٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں گیمنگ بھی اچھی سٹینڈر کی کر سکتے ہیں 480 نیٹس کی لائٹ بیک راؤنڈ اس کی ہے پنچھول کیمرہ ہے آپ کا فرنٹ کیمرہ آپ دیکھیں پنچھول ملتا ہے یہاں پر بیک سائیڈ میں آپ کو ٹرپل کیمرہ سٹ اپ ہے اور یہ جو 4 ہے وہ آپ کا LED لائٹ ہے لیش لائٹ ہے اس میں 50 میگا پکسل کا ایک مین کیمرہ ہے 2 میگا پکسل بکے ہے اور 2 میگا پکسل کا میکرو ورزن دیا ہوا ہے اس میں آپ 1080p کا 30 fps کی جو ہے وہ ویڈیو شوٹ کر سکتے ہیں دوستو اس میں جو ایک مائنس پوائنٹ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ جو ہے کہ اس میں جو سپیکر ہے وہ سنگل ہے یہ یعنی پر آپ کو سٹیو ساؤنڈ کا جو ایک مزہ ہے وہ شاید نہ ملے لیکن سپیکر لاؤڈ ہے آپ کو سننے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کلیر ہے بٹ اگر دو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ مائک بھی اس میں ایک ہے اگر اس پرائس رینج میں کوئی بھی اگر آپ موبائل فون اٹھاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی ایک مائک دکھائی دے گا لیکن اس میں ایسا کچھ نہیں ہے دول مائک سٹ اپ ہونا چاہیے یہ اس کا مائنس پوائنٹ کہا جا سکتے ہیں اوورال کنکلوزن اگر کہا جائے تو اس کی باڈی جو ہے پولی کاربنیٹ کی ہے جو سکرین سائز ہے سکس پوائنٹ سکس انچ فول ایج ڈی ایل سی ڈی سکرین ہے اور گریپ اچھی ہے تو جو میرا پوائنٹ اف یو ہے وہ یہ ہے کہ اس پرائس رینج میں اگر تیرہ سے چودہ ہزار کی رینج میں اگر یہ فون ہے تو یہ بہت ہی اچھا ایک میڈ رینج فون کہا جائے گا 4G ہے اگر 5G ہوتا اور تھوڑا ایک دو ہزار زیادہ ہوتا لیکن 5G ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا ویٹ زیادہ نہیں ہے اچھا فون مانا جائے گا ایوریج فون مانا جائے گا تو آج کے لئے اتنا ہی اگر کسی طرح کا کوئی کمنٹ یا کچھ سجاؤ آپ دینا چاہے تو آپ ضرور دیجئے گا تھینک یو بائی بائی